مرڈر مسٹری شاروخ خان جیسے ستاروں کے ساتھ ان تصویروں سے آپ کو اندرانی مکر جی کے قد کا اندازہ لگ گیا ہوگا میڈیا کی دنیا پر راج کرنے والے اس جوڑے سے جڑی ایسی تصویریں تو عام ہوتی رہی لیکن ان کی نجی زندگی کے پننے بڑے جتن سے چھپا لیے جاتے تھے لیکن اب اندرانی اور ان کی ہائی پروفائل دنیا پر لگ گیا ہے بیٹی کے قتل کا ایسا داغ جس نے ان کی زندگی کے ہر بند پننے کو عام کرنا شروع کر دیا ہے سال دوہزار دو دیش کے میڈیا کے لیے ایک افواہ سچ ہونے جا رہی تھی افواہ یہ تھی کہ دیش میں تین درجن سے زیادہ چینل چلانے والی کمپنی سٹار انڈیا کے تب کے سی ای او پیٹر مکر جی اپنی ہی کمپنی کے لیے کام کرنے والی ایچ آر کنسلٹنٹ اندرانی مکر جی کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں میڈیا کے لوگوں کو اس پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ چیالیس سال کے پیٹر مکر جی دوسری بار شادی کرنے جا رہے ہیں وہ بھی تلاک شدہ اور اپنے سے سولہ سال چھوٹی اندرانی سے لیکن یہ ست ثابت ہوا اور سال دوہزار دو میں پیٹر مکر جی اور اندرانی نے شادی کر لی ایک طرف پیٹر نے سٹار انڈیا کے سی ای او رہتے ہوئے سٹار انڈیا کو تیسرے نمبر کے ٹیلی ویژن نیٹورک سے پہلے نمبر کا نیٹورک بنا دیا کیونکہ ساز بھی کبھی بہت ہی سے لے کر کون منے گا کروڑ پتی جیسے کارکرموں کے ذریعے پیٹر مکر جی نے ثابت کر دیا کہ وہ میڈیا کے جادوگر بن چکے حالات بدلے اور سال دوہزار ساتھ میں پیٹر نے سٹار انڈیا چھوڑ دیا اس کے بعد پیٹر اور اندرانی نے مل کر آئین ایکس میڈیا نام کی کمپنی شروع کی پیٹر اس کمپنی کے سنسطح پر چیئرمین تھے اور اندرانی کو اپنے زندگی کا سب سے بڑا اسائنمنٹ ملا انہیں اس کمپنی کا سی ای او بنا دیا گیا سال دوہزار نو میں دونوں نے آئین ایکس میڈیا کو بیچ دیا اندرانی اور پیٹر مکر جی کی زندگی کے یہ قصے کاروباری اخباروں اور میڈیا میں سامنے آتے رہتے تھے لیکن میڈیا کی نظروں سے دور اس کہانی میں ایک بڑا ٹویسٹ آ گیا دراصل اندرانی کی زندگی بے حد علشی ہوئی تھی پیٹر سے شادی کرنے سے پہلے ان کے جیون میں بہت کچھ ہو چکا تھا کہا جاتا ہے کہ یوہ عمر میں اندرانی سے ایک شخص کے ساتھ لیوین ریلیشنشپ میں تھی اور اس دوران ان کے دو بچے شینہ اور مخائل ہوئے تھے اس کے بعد اندرانی نے کولکتہ کے کاروباری سنجیو کھننا سے شادی کی جو ان کے پہلے پدی تھے اور اس رشتے میں بھی وہ ویدھی نام کی ایک بیٹی کی ماں بنی پیٹر مکر جی سے دوسری شادی ہونے کے بعد پیٹر مکر جی نے ویدھی کو گود لے لیا تھا سال دوہزار نو میں اسم کے گواہاتی کی رہنے والی اندرانی مکر جی نے اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ بوری ولی کے اسی مارلو ہاؤسنگ سوسائیٹی کے گھر میں رہنے کے لیے بلا لیا یہ کہانی کا تیسرا لیکن سب سے اہم کردار تھا شینہ بورا یعنی وہ بیٹی جس کے قتل کا الزام لگا ہے اندرانی مکر جی پر حیرت کی بات یہ تھی کہ اندرانی مکر جی نے اپنے پتی پیٹر سے شینہ کا پریچے اپنی بہن کہہ کر کروایا تھا یہ تو میرے کو ابھی اسی وقت سنائی دے رہا ہے اور میں بلکل حیران ہوں اور میرے کو اس کو سمجھنے کے لیے کافی میرے کو دکت ہو رہا ہے اور دل میں بہت دکھ ہو رہا ہے پیٹر مکر جی کے مطابق شینہ بھی انہیں جیجو کہتی تھی دراصل شینہ تب گوہاتی میں باروی تک کی پڑھائے پوری کر چکی تھی اور ممبئی کے سینٹ زیویس کالج میں بی اے اکنومکس کرنے ممبئی آئے تھی اندرانی مکر جی نے خود پیٹر مکر جی کے مدد سے تین سال کے بی اے اکنومکس کورس میں شینہ کو ایڈمیشن دلوائے تھا سینٹ زیویس کالج میں انہیں داخل کرانے کے لیے میں نے جا کے تھوڑا ہیلپ کیا تو وہ اندرانی جی کی چھوٹی بہن جیسے میرا ان کے سیاتھ ویابہار تھا شینہ تب مارلو ہاؤسنگ سوسائیٹی کے اسی گھر میں رہنے لگی اب پیٹر کی زندگی کا ایک ضروری پننا بھی دیکھ لیجی پیٹر اور ان کی پہلی پتنی سے پیٹر کو دو بیٹے ہوئے تھے جن میں چھوٹے بیٹے کا نام ہے راہل جو ان کے ساتھ مومبئی میں ہی رہتا تھا مارلو ہاؤسنگ سوسائیٹی میں شینہ کی ملاقات کہانی کے چوتھے کردار یعنی پیٹر مکر جی کی پہلی پتنی سے ہوئے چھوٹے بیٹے راہل سے ہوئی دونوں کے بیچ دوستی ہوئی اور دوستی پیار میں بدل گئی میرے کو ٹھیک معلوم نہیں پر میرے کہا تو دو دھائی سال کو تو ہوگا ہی ہوگا نہیں آج صبح ہی ہوئی تھی تین سال بعد اچھا کیا کہا انہوں نے نہیں میں نے ان کو اپولوجائز کیا کہ رکھئے جو تم نے میرے کو ایسے بولا تھا کچھ سال پہلے میں نے تمہارا سنا نہیں میرے کو سنا چاہیے تھا کیونکہ اب میرے کو ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ سب ہو رہا ہے میں نے اگر تمہارے بات سنا ہوگا تین سال پہلے پیٹر کے مطابق پہلی بار انہیں ان کے بیٹے نے ہی بتایا کہ شینہ بورا دراصل ان کی پتنی اندرانی کی بہن نہیں بلکہ ان کی بیٹی ہے لیکن پیٹر کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اس پر یقین نہیں کیا ہاں جی میرے بیٹے نے میرے کو یہ بتایا تھا کہ ایسے ہے اور میں نے ان کو بولا کہ نہیں یہ ہوئی نہیں سکتا میں نے اندرانی سے بات کیا تھا اس ٹائم اور اندرانی نے میرے کو بتایا کہ یہ بالکل مکواس بات ہے ایسے ہوئی نہیں سکتا اور میرے کو اس معاملہ میں اور سوچنا نہیں چاہیے تو میں نے اپنا وائف کا رائے سن کے ہم نے وہ میٹر کو ڈسمس کر دیا پیٹر مکجی کا دعویٰ ہے کہ انہیں اندرانی مکجی یعنی اپنی پتنی کی بات پر بیٹے سے زیادہ یقین تھا صاف تھا کہ شینہ اور راہل کی دوستی پیٹر اور اندرانی کے لیے گلے کی ہڈی بن گئی تھی پیٹر کی پہلی پتنی کے چھوٹے بیٹے راہل نے دراصل اس شینہ نام کی لڑکی سے پیار کر لیا تھا جو کی رشتے میں اس کی سوتیلی بہن لگتی تھی اندرانی نے اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کی شینہ بورا اب میڈیا کے اس جانے مانے پریوار کے لیے بڑی مشکل بن چکی تھی لیکن تب ہی وہ اچانک غائب ہو گئی کہا جاتا ہے کہ پہلے دسمبر دوہزار گیارہ میں اس کا فیس بک اکاؤنٹ بند ہوا اور پھر فون، ای میل اور سمپرک کے سب ہی سادھن ختم ہو گئے لیکن سنانے کے لیے اندرانی کے پاس شینہ بورا کی ایک اور کہانی تھی اندرانی مکرجی نے ہر کسی کو یہی جواب دیا کہ شینہ امریکہ چلی گئی ہے تاکہ وہ آگے کی پڑھائی کر سکے لیکن اندرانی کے پیرنٹس کی طرف سے تو تھا میرے کو سمجھایا گیا اندرانی کے طرف سے بھی تھا تھوڑا بہت کیونکہ پیرنٹس سے پریشل آرہا تھا اندرانی پر اور میرے طرف سے بھی تھوڑا بہت دسپروول تھا ان کو میں نے بتایا کہ دیکھیں تم پہلے اپنا نوکری بناو کریئر بناو اس کے بعد تم کو اگر جیسے کوئی فاضر اپنا بیٹے کو ایڈوائز کرے گا میں نے امریکی بتایا پر اس سے زیادہ میں نے یہ نہیں بولا کہ اس کو بلکل بند کرو یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ دونوں اڈلٹس ہیں شینہ کی گمشدگی نے اس کہانی کے پانچویں کردار کو پریشان کر دیا یہ کردار تھا شینہ بورا کا بھائی مکھائل بورا یعنی اندرانی کا بیٹا جو گواہاتی میں اپنے نانا نانی کے ساتھ رہتا ہے مکھائل کے مطابق فروری دوہزار بارہ میں اس کی شینہ بورا سے آخری ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد جب بھی مکھائل بورا نے اپنی ماں اندرانی سے اپنی بڑی بہن شینہ کے بارے میں پوچھا تو یہی جواب ملا کہ وہ ویدیش میں ہے ممی سے جب بھی پوچھتا تھا تو وہ بولتی تھی کہ وہ ایبراد میں ہے کچھ نوکڑی ملا ہے ادھر کام کرنے جگہی ہے تو ہم کو بھی شوق لگا کہ اتنا سال ہوا تین سال ہو گیا بھی تک کوئی نیوز نہیں کوئی میسیج نہیں فیس بک بھی بند پڑا ہے فیس بک تو دی ایکٹی ویڈ اپنے دیسیمبر میں ہو گیا تھا 2011 میں اس کے بعد کوئی خبر نہیں ہے جب بھی میں ممی سے پوچھتا ہو کہ وہ باہر ہے وہ ٹھیک ہے اس کا شادی بھی ہونے والا ہے ایسا ایسا کہانی بناتی ہے پیٹر مکر جی تو یہاں تک بتاتے ہیں کہ اندرانی شینہ کی امریکہ والی تصویریں میں دکھایا کرتی تھی اس لیے شینہ کی گمشودگی کا کبھی کوئی شک نہیں ہوا نہیں دیکھیں شک کبھی ہوتا ہے جب اگر کبھی کسی کوئی شک کر کارن ہو مجھے صرف اندرانی نے بتایا کہ شینہ جو ہیں یونائٹی سٹیٹس گئی ہیں آگے تھوڑا پڑھنے کے لیے اور میرے کو اس میں کوئی شک بات تھا نہیں اگر شک نہیں میرے دماغ میں تھا تو میں کچھ میرے کو کوئی شک کرنے کا کارن نہیں تھا تو بیچ پیچ میں اندرانی نے میرے کو فوٹو دکھایا ہے کہ یہ شینہ کا فوٹو ہے دیوالی کے پکچر کا جہاں وہ رہ رہے ہیں وہاں دیوالی کا لائٹ لگے ہوئے تھے تو میں نے اس کو دیکھ کے سوچا تھا بس ٹھیک ہے دیوالی کے ٹائم لوگ فوٹو بھیجتے ہیں تو میں نے وہ فوٹو دیکھے اور کچھ نہیں سوچا اس کے بارے میں لیکن اب تک کی پرطال کے مطابق یہ سچ نہیں تھا ای بی پی نیوز کو جانکاری ملی ہے کہ شینہ بورا نے پڑھائی کے بعد 20 جون 2011 کو ممبئی میٹروں میں نوکری شروع کرنے کے قریب سال بھر بار یعنی 24 اپریل 2012 کو اس نے چھٹی لی اسی کے بعد اس کے نام سے استیفہ بھی بھیج دیا گیا اس استیفے پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ یہ استیفہ جو شینہ بورا کے نام سے بھیجا گیا وہ آخر کس نے بھیجا سال 2012 کے مئی مئینے میں ہی رائے گرڈ زلے کی پینڈ پولیس کو ایک جلی ہوئی لاش ملی تھی سال 2012 میں اسی گاغو دے اس پریسر میں شینہ بورا کے شف کو رائے گرڈ پولیس نے پایا تھا تو جانکاری ملے اس کے مطابق بہت ہی ڈیکمپوز ٹیٹ میں وہ باڈی تھی لگ بھگ ہڈیاں اس مرتیدہ کے اس شف کی پولیس کو ملی تھی اور بہت ہی کم ماس اس شف کا وہاں دکھا گیا تھا پولیس نے یہاں پر آ کر اس مرتیدہ کو شف کو اپنے قبضے میں لیا تھا لیکن اس کے بعد میں نہ تو کوئی ای ڈی آر لیا گیا نہ تو اس پرکار کی باڈی ملی ہے اس پرکار کی کوئی جانکاری ڈائری یا پولیس ٹیشن کے کچھ ریکارڈ میں رکھی گئی اور یہی دکھت اب ممبئی پولیس کے سامنے ہے اتنا ہی نہیں شف ملنے کے بعد جب کوئی سامنے نہیں آئے کوئی مسنگ کمپلیٹ سامنے نہیں آئے تو پولیس نے اس شف کو جو ہے اسے جلا دیا ممبئی پولیس کو ایک انفرمیشن ملی تھی اور انفرمیشن ملنے پر کام کرنے پر شام رائے کو حلاثت ملے گا اور شام رائے نے پورا سچ اس ہتیاکان کا ان کے سامنے رکھ دیا اور یہاں یہ جگہ بھی انہیں بتائی دراصل کچھ دن پہلے خبرین نے ممبئی پولیس کو بتایا کہ اندرانی مکھر جی کے ڈائیور شام رائے نے شینہ کی ہتیا کی ہے ممبئی پولیس نے شام رائے سے پوچھتاج کی تو شام رائے نے نہ صرف اپنا گناہ قبول کیا بلکہ اس نے پولیس کو یہ بھی بتایا کہ اس ہتیا میں اندرانی مکھر جی بھی شامل ہیں اندرانی مکھر جی کو پولیس نے گرفتار کر کے پوچھتاج کی تو انہوں نے اس بات کو قبول لیا کہ شینہ بورا ان کی بیٹی تھی پولیس کی جانچ آگے بڑی تو سامنے آگیا ہتیا کا پورا طریقہ اندرانی پیٹر مکھر جی نے یہ کہتے ہوئے شینہ بورا کو تھا کہ ہمارے بیچ میں جو بھی جھگڑا چل رہا ہے جو بھی بیوات چل رہا ہے وہ ہم آپسی باتچیت سے نپٹا لیں گے اور اس کے لیے بینڈران کے نیشنل کالج کے پاس وہ آئے جس کار میں اندرانی مکھر جی سوار تھی ان کا ڈرائیور تھا اور ساتھ میں ایک تیسرا شخص بھی تھا ان تینوں نے کار کے بھیتر بلایا شینہ بورا کو لیکن شینہ بورا آناکانی کر رہی تھی کار میں بیٹھنے کے لیے تو جبرن اسے کار میں ان تینوں نے مل کر بٹھا لیا اور اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ چلتی کار میں ہی گلا دبا کر گلا گھوٹ کر شینہ بورا کی ہتیا کر دی گئی اس کی ہتیا کے بعد ممبئی کے ورلی علاقے میں یہ پیٹر مکھر جی کا گھر ہے اسی مارلو کوپریٹیو ہاؤڈنگ سوسائٹی میں اور یہاں پر لے کر آیا گیا اور اسی عمارت کی گیریج میں جو ہے یہاں کی پارکنگ میں اس کار کو رکھا گیا رات بھر جس میں کی شینہ بورا کا شو تھا رات بھر اس کار کو یہی پر رکھا گیا اور اگلی صوبے زلے میں کھوپولی پین کی ایک سڑک ہے کھوپولی پین روڈ پر وہاں کسے سٹے ہوئے جنگلوں میں پیٹرول ڈال کر شینہ بورا کی لاش کو جلا دیا گیا اور وہی پر اس کی باڈی کو ڈسپوز آف کر دیا گیا پولیس سوطروں کے مطابق اس حتیہ میں تین لوگ شامل تھے اندرانی مکر جی ان کا ڈرائیور شامرائے اور ایک تیسرا شخص اس تیسرے شخص کی پرطال ممبئی پولیس کو کولکتہ لے گئی کولکتہ میں اندرانی مکر جی کے پہلے پتی سنجیو خنہ کو پوچھتاج کے بعد گرفتار کر لیا گیا حتیہ کے مقصد کا کھلاسہ ہونا ابھی باقی ہے ایک اور جہاں شرینہ کے دوست اسے اونر کیلنگ کا ماملہ بتا رہے ہیں تو وہی دوسری اور اس حتیہ کی ایک وجہ وہ پیسے بھی بتائے جا رہے ہیں جو کی پیٹر اور اندرانی نے آئین ایکس بیچنے سے پہلے اپنے ایکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروائے تھے اور پھر بعد میں جانچ کے ڈر سے اپنے رشتے داروں کے ایکاؤنٹ میں ڈلوا دیئے ان میں سے ایک شرینہ بھی تھی بتایا جاتا ہے کہ شرینہ نے ان پیسوں کو بعد میں لوٹانے سے انکار کر دیا اور یہی پیسے اس کی موت کی وجہ بن گئے